سلام علیکم کیسے ہیں دوستوں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاگے آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں انجیکشن لگانے کی جو آئیورمیکٹن ہوتا ہے جس کو لوگ آئیورمیک کے نام سے جانتے ہیں خال کا ٹھیک ہے جس کو لوگ کہتے ہیں اس کو لگانے کا کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح لگانا ہے کتنے عرصے کے بعد لگانا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے دیکھیں یہ انجیکشن ہے یہ میں آپ کو دکھا دیں یہ بہت سارے ناموں سے آتا ہے یہ ایلو میک ہے اس میں یہ ہے کہ ویٹامین ایڈی تھری بھی ہے ساتھ میں اگر خالی وہ ہوگا آئیورمیکٹن تو وہ بھی چلے گا تو آپ نے کیا کرنا یہ دیکھیں یہ دیکھا دیں ویٹامین ایڈی تھری اور آئیورمیک آئیورمیکٹن جو ہے تو آئیورمیکٹن اور ایڈی تھری دونوں ہیں لیکن خالی آئیورمیکٹن ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہے یہ آپ جب نئے جانور کو کسی کو بھی لگائیں گے جب آپ نے پہلے دن لگانا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے لگانا ہے اس کو دس دن بعد یا ہفتر بعد اس کے بعد پھر آپ اس کو ریپیٹ کریں تقریبا ہر ڈیڑھ مہینے میں دو مہینے میں لگا ہم اپنی بگجوں کو دو دو مہینوں میں لگاتے ہیں دفعہ اور یہ دیکھ لیں اس کے لیے آپ کو نیڈل چاہیے ہوگی موٹی یہ جو اس کے آگے لگی بھی نیڈل یہ والی نیڈل نہیں چلے گی کیونکہ یہ تھک ہوتا ہے گاڑا ہوتا ہے تو اس کو انجیکٹ کرنے میں آپ کو پریشانی ہوگی جانور اتنی دیر کھڑا نہیں رہے گا کہ آپ اس کو آرام آرام سا انجیکٹ آتے لیں اس کے لیے آپ کو یہ جو اینیمل والی سرنج ہے چھوٹی والی اٹھارہ نمبر یہ آپ لیں تو اس سے آپ لگائیں اور اس کے لگانے سے جو جھویں وغیرہ ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے جو خارش ہوتی ہے جو چچڑ ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی جانور کے جسم میں شائننگ بھی آ جائے گی بال جوتے ہیں وہ جھاڑتے ہیں ایکس طرح یہ آپ لگائیں اس سے بہت فرق پڑے گا اس کو لگانے کا طریقہ کیا یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ والی آپ نے آگے سے نکال لینی ہے سرنج اس کی یہ نیڈل نکال لینی ہے اس میں یہ والی نیڈل آپ نے لگا لینی ہے ٹھیک ہے جی یہ والی نیڈل لگانے کے بعد یہ جو بڑی بکری ہے بڑی بکری کو آپ نے لگانی ہے دو سی سی جس کا وزن تقریباً پچاس کےجی سے اوپر ہے یا پچاس کےجی کے قریب بھی ہمارے پاس تو بڑی بکریوں ساری گلابی بریڈ کی یہ بڑی ان کو آپ نے دو سی سی لگانی ہے اور جو چھوٹی بکری ہے اس کو آپ نے پھر وہ باڈی بیٹ کے ساب سے لگانی ہے ایک سی سی یا ڈیڑھ سی ابھی کس طریقے سے لگانی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کو دکھا دیں ذرا قریب سے دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کو آپ نے پکڑنا ہے خال کو جب آپ خال کو کھینچیں گے دیکھیں یہ بیچ میں ایک کھڑا سا بن گیا ٹرائنگل تھا اس میں آپ انجیکٹ کریں اس طریقے سے اور ایسے لگا لیں بس یہ لگ گیا اس کو اسی طریقے سے آپ اس کو لگائیں انجیکشن کو اور جب پہلی دفعہ لگائیں گے تو اس کے بعد آپ لگائیں اس کو سات دن بعد یا دس دن کے بعد اس کے بعد پھر آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں اور دیکھ لیں آپ ایک دفعہ اور میں آپ کو دکھا دوں کس طرح کیسے انجیکشن کو میں لگانا ہے یہ دیکھیں یہ دو سی سی میں نے بھرا ہے جہاں دو لکھا ہوئے وہاں تک اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کی کیسے لگانا ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ تکلیف بھی کرتا ہے یہ بھی آپ اس بات کا خیال کریں کہ یہ کچھ جانوروں کو جو ہے نا تکلیف بھی کرتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو زیادہ مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا مسئلے انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ